بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹائم مجھے میں خوش باعش ہوں گے اللہ پاک آپ کو ایسی خوش آباد رکھیں اپنے گھروں میں آمین تو گائیس آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے پاس یہ پڑا ہے بیف تقریباً ہے یہ دھائی کلو ٹھیک ہے اس کا ہم بنائیں جا رہا ہے ہینٹر بیف ہینٹر بیف بہت لزیز اور سادی سمپل سی چیز ہے اس میں کچھ زیادہ انگیرین سٹینڈالتی لیکن اس کا ٹیز بیلکل ڈیفرنڈ ہوتا ہے تو ہینٹر بیف بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے ہم دیکھتے ہیں تقریباً ہمیں تین چمچے چاہیے ادھا کلسن کا پیسٹ ایک چمچہ بھر کے ہمیں چاہیے بلیک پیپر اور سالڈ دے ہیے ہز بے زائقہ زیادہ منڈ ڈالی گا کیونکہ یہ ڈرائے ہوتا ہے تو نمک زیادہ ہوگا اگر ہمیں ضرورت ہوگی تو ملک پر سے اور زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیکی نا اور ہمیں آدھا کب چاہیے بنائگر اور ایک کب ہمیں چاہیے پانی تو پہلے ہم گوش پہ لگائیں گے نشان تو آپ کے پیچھے س bilmiyorum یہ دیکھیں ب کریں تو آپ کے پاس سے جب چاہیے ملک پڑھ دے ہوتا ہے تو زیادہ پٹھے کے ملک پڑھ سکتے ہیں مزے کا زائقہ آتا ہے اور اس میں ہم تلنے کے لئے تیل ڈالیں گے نا تو اس کے گھی میں ہی یہ فرائے ہوگا تو اور مزے گا لگے گا تو گائز یہ دیکھیں اب یہ بلکل ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو ڈالیں گے ادھر لسنگا پیسٹ اور اس پہ ہم ڈالیں گے کالیمت اور نمک اور پھر ہم نے دلنا تھوڑا سا سویہ سوس کے رکھنے میں نے نمک اسی لئے کمی ہی ڈالا ہے کیونکہ سویہ سوس میں بھی نمک ہوتا ہے ڈالیں گے اور یہ ہمارے سے لگا ہے بنا گئے دم بنا گئے اور یہ تبا سا پانی آٹکے ہیں دلت پڑی ہی تو ہمارے کر دے گئے اب اس کو ہاں سے اچھے سے ملنا دلت پڑی ہی پانی میں اس کو ہی پکائیں گے اچھا لوگ جو ہے نا تین سے چار دن رکھتے ہیں کیونکہ جتنا اچھا مرینیٹ ہوگا اتنا اچھا سکر ریزرڈ آئے گا ٹھیک ہے نا لیکن جو ہے نا میں جلدی بناوں گی میں 24 آر میں بنا دوں گی لیکن اگر آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں اچھے ریزرڈ کے لئے تو اب تقریباً چار دن اس کو مرینیٹ کر کے فریزر کر دیں اور فریزر میں 24 گھنٹے پہلے تک آپ اس کو بار بار اس کو مکس کرتے رہا ہے تو یہ اچھے سے اندر تک چلا جائے گا مسائلے کے دکھیں کیونکہ میں نے سائٹوں پہ بھی جنا سپنشان ڈالیں دیکھتے ہیں اس کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو گیا اور اچھے سے اس کے اندر میکس بھی ہو گیا آپ اس کو دو گھنٹے پھر میں میکس کروں گی اسی طرح دو دو تیر دن گھنٹے میں آپ تھوڑا سے اس کو اچھے سے آگے پیچھے کر کے جنا مسائلے کو پھر آپ کو رکھیں گا ٹھیک ہے تو گائز آپ یہ دے سکتے ہیں لیکن بلکل اچھے سے مرینیٹ ہو گیا یہ دیکھیں میں وہ دکھاؤں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ انگلیر بھی رکھ رہے دیکھیں اس کا مطلب ہے ہمارا گوش اچھے سے مرینیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو ڈالیں گے لیکچی میں اس میں یہ دیکھیں اور یہ اسی پانی میں پکے گا اور اسی تیر میں یہ فرائے ہوگا اسی چلپی میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور ہم ہم یہ سارا اس کا مسالہ اسی میں نام دیں گے اور تھوڑا سا ہم پانی اٹ کر دیں گے پاٹی کے اچھے سے ہو جائے یہ دیکھیں تقریبا دو گلاس ہم نے پانی ڈالا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور اس کو اچھے سے ہم جوڑ کر لیں گے جب تک یہ پانی سا سوبتہ رہنے ٹھیک ہے تو فرینڈز آپ یہ دیکھیں ہمارا ہوگی ہے ڈال اب ہم اس کو کریں گے سار پھر آپ کو بکتی دکھائیں گے امیر کے آج کی رکھیں بہت اچھی لگی ہوگی پہلے آپ کو سار پڑھتے ہیں پہلے آپ کو دکھاتے ہوں یہ کتنا سار پندس ہے ٹھیک ہے تو گائز آج کی رسیپی آپ کو اچھی لگی ہوگی امید ہے تو مجھے لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مد بھولی گا مجھا پی کمنٹ کا انتظار رہے گا انشاءاللہ کل ایک ہی نئی رسیپی سا پھر آزر ہوں گی جب تک کے لئے اللہ حافظ جب تک کے لئے اللہ حافظ شکر پید ہے جب تک کے لئے اللہ حافظ